السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسقل لربک وانحر محترم حضرات قربانی کے حوالے سے آج میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سے لوگوں نے یہ سوال بھی کیا حضرت قربانی گھر میں کئی سارے لوگ ہیں تو کون کون کرے گا زندگی میں جو پہلی قربانی کی جا رہی ہے وہ کس کے نام سے کی جائے گی اور کیا قربانی ہر سال کرنا پڑے گی دیکھئے حضرات انسان پر جب قربانی واجب ہو اور وہ زندگی کی پہلی قربانی کر رہا ہے یعنی پہلے اس پر واجب نہیں تھی تو اس نے نہیں کی لیکن اب اگر وہ زندگی میں پہلی بار بار قربانی کر رہا ہے تو اب وہ قربانی کس کے نام سے کرے گا اپنے کے نام سے کرے گا یا بہت سے بھائیوں کا سوال تھا کہ سب سے پہلی قربانی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں گے یا ہمارے والدین جو فوت ہو گئے ہم ان کے نام سے قربانی کریں گے تو دیکھئے میں آپ کو بتا دوں جب آپ کے اوپر قربانی واجب ہوئی اور آپ قربانی کر رہے ہیں تو چاہے وہ پہلے سال ہو یا دوسرے سال یا تیسرے سال قربانی آپ کو اپنے ہی نام سے کرنا پڑے گی اس لیے کہ جو آپ کے والدین فوت ہو گئے انتقال کر گئے اب ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے آپ ان کے لیے تو قربانی کر دے رہو لیکن آپ کے اوپر واجب ہے قربانی آپ چھوڑ رہو یا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ نے قربانی کی تو آپ کے اوپر جو واجب تھی وہ سرکار کے نام سے قربانی کرنے سے آپ کا واجب ختم نہیں ہوگا آپ کے اوپر جو قربانی لازمی تھی وہ ختم نہیں ہوگی تو آپ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اگر پہلی قربانی کر دی تو آپ گناہگار رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر واجب تھی وہ ادا نہیں ہوا مثال کے طور پر پانچ وقت کی نماز آپ کے اوپر فرض ہے تو آپ خود اپنی فرض نماز نہ پڑھ کے کسی اور کے نام سے آپ نماز پڑھو جو فوت ہو گئے ان کے نام سے آبا واجداد میں کسی کے نام سے تو ان کے اوپر وہ نماز فرض نہیں ہے آپ ان کے نام سے پڑھ رہے ہو اور آپ کے اوپر فرض ہے آپ اپنی چھوڑ رہے ہیں تو یہ تو ایسی ہوا نا جو بھوکا ہے اس کو آپ نے کھانا نہیں کھلایا اور جس کے پاس کھانے کی ضرورت نہیں تھی اس کو آپ نے کھانا دے دیا تو آپ جو ہے پہلی قربانی بھی اپنے ہی نام سے کرو گے اس لیے کہ آپ کے اوپر واجب ہوئی ہے تو آپ اپنے نام سے کریں گے وہ چاہے پہلی ہو یا دوسری ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سرکار کے نام سے اپنے والد کے نام سے والدہ کے نام سے ایک قربانی کرو تو وہ نفلی ہو جائے گی لیکن اپنی قربانی کے الگ قربانی ایک آپ کو کرنا پڑے گی اپنے والد یا والدہ کے نام سے کرنا چاہتے ہیں تو ایک قربانی والد یا والدہ کے نام سے اور ایک قربانی اپنے نام سے آپ کو لازمی طور پر کرنا پڑے گی اور ہر سال اگر آپ مالی کے نصاب ہیں تو ہر سال آپ کو قربانی کرنا پڑے گی بہت سے لوگ ہوتا ہے کہ پچھلے سال ہم نے کر دی تھی اس سال ہم نہیں کر رہے گھر میں کسی اور کے نام سے کرا دو گھر میں اگر آپ کے چند لوگ ہیں اور سب کا کاروبار ایک جگہ ہے اکھٹا ہے اور ایک ہی جگہ سے خرچ ہوتا ہے تو گھر میں جو مین آدمی ہے اس کی طرف سے قربانی کر دینا کافی ہو جائے گا لیکن اگر کئی لڑکیں ہیں سب کے کاروبار الگ ہیں سب کے لیندین الگ ہیں سب کی آمد و خرچ الگ ہیں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے مال میں کوئی تعلق نہیں تو پھر وہ سب الگ الگ قربانی کریں گے اگر سب کے اوپر قربانی واجب ہے مالی کی نصاب ہیں تب سب الگ الگ کیا کریں گے قربانی کریں گے اور گھر میں سب شرکت میں ہے تو باپ کے نام سے بھی کر دیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے چونکہ اس مال کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی سامین بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سال ایک حصہ کر لیا قربانی کا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سات سال تک سات حصے کرنا ضروری ہے چونکہ بڑے جانور میں سات حصے تک ہو سکتے ہیں تو کہ ہمیں سات سال تک سات حصے کرنا ضروری ہے تب ہماری قربانی ایک مکمل ہوگی ایسا نہیں ہے اگر کسی بڑے جانور میں آپ نے ایک سال حصہ کر لیا تو وہ حصہ بھی آپ کے ایک مکمل قربانی شمار ہوتی ہے پھر اگلے سال کو آپ کو اس حصے میں دوسرے حصہ جوڑنے کی ضرورت نہیں پھر الگ سے ایک قربانی اگلے سال آپ کریں گے مالک کی نصاب اگر ہیں یعنی آپ نے اس سال ایک حصہ کر لیا تو اگلے سال کو پورا بھی کر سکتے ہیں حصہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی کفایت کے اوپر ہے آپ کی گنجائش کے اوپر ہے تو حضرات حصہ بھی ایک مکمل قربانی ہے یہ چند باتیں تھی جو آپ تک مجھے پہنچانا تھی اللہ کی بارگامہ دعا کے اس پر عمل کی توفیقات